موسیقی 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 میک اپ آرٹسٹ ہیں پروفیشنل اور آگے بچوں کو سیکھاتی بھی ہیں اور خاص طور پر یہ ٹرانس جنڈرز کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بی بی ای آنرز بھی کر رکھا ہے 2015 سے لے کے اب تک یہ مختلف فیلڈز میں جابز بھی کرتی رہی ہیں باقی کی کیا کہانی ہے انہی سے جانتے ہیں کیونکہ ما شاء اللہ میری بہن بہت کچھ کرتی ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے تو ہم شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ پیدائشی آپ نارمل جیسے بچ سے ہوتے ہیں تو یہ جب حادثہ پیش آیا آپ کا بازو چلا گیا ایک اس کے بعد آپ کے خوصلے اس طرح سے اتنے بلند کیسے ہو گئے دیکھیں سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دس چیزیں آپ کو عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے موت جاتی طور پر زندگی تھی تو اللہ کا بے حد شکر اور اللہ نے خالی زندگی نہیں اس کے ساتھ مجھے بہت حمد دی اور میرے گھر والے میرے ڈاکٹرز میرے ٹیچر سب نے مجھے بے حد سپورٹ کیا اور اسی کی وجہ سے میں نے جس طرح باقی لوگ زندگی گزارتے ہیں میں نے بھی سوچا کہ میں اپنی زندگی نارمل پیدا ہوئی تھی تو اگر ایک بازو چلا بھی گیا تو میں اپنی زندگی نارمل ہی گزاروں گی تو الحمدللہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں ابھی کر نہیں سکتی اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کی دینے اور اللہ کا امودزہ اور اتنی حمد اللہ کی ہی طرف سے آئی ہے جو میں اس طرح نارمل زندگی گزار رہی ہوں ٹھیک ہو گیا تو آپ مختلف جابز بھی کرتے نہیں جیسے آپ نے بتایا تو کبھی کسی چیز میں دشواری نہیں پیش آئی دشواری کافی معاملات میں پیش آئی بھی ہے لیکن میں ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتی ہوں اتنی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے کب لوگ بھی بہت اچھے ملے ہیں جو بہت سپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں جو آپ کی ٹانکیں اچھنے کے لیے ہیں یا آپ کا مورال ڈام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن جب آپ کا اپنا حوصلہ بلند ہو تو لوگوں کی باتیں اتنی میٹرے نہیں کرتی ہیں مجھے بہت اچھی طرح عادت ہے جب میں ہسپیٹل آئیز تھی اور میرے پٹیاں تھی میرے جسم پر میرے آپریشنز بھیتے تو میں چھوٹی تھی بارہ تیرہ سال کی تھی تو لوگ مجھے دیکھ کر کرتے تھے کہ تو اب باس تک فارس پہ تو اللہ کا کوئی عذاب آیا ہے اور میرے امی ابو بھی بہت زیادہ اس چی سے ہرٹ ہوتے تھے لوگ کہتے تھے کہ اس کے ماں باپ نے کچھ کیا گا پنجابی کہتے ہیں نہیں آنا دی کوئی کیتی آنا دی اگیا ہی ہے میری بڑی بہن نے بھی مجھے بہت ہمت دی پھر جب میں بڑی ہوگی میچور ہوگی مجھے لوگوں کی سمجھ لگ گئی ابھی بھی کرتے ہیں بعض تو کوئی نہیں آتا لیکن میں زیادہ ان پر فوکس کرتی ہوں جب مجھے حمد دیتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ آپ بیوٹیشن بھی ہیں میک اپ سپیشلیسٹ ہیں میک اپ آرٹیسٹ ہیں کیسے دیکھیں میک اپ کا شوق اور کھانا پکانے کا تر لڑکیوں کا شروع سے ہوتا ہے مجھے کچھ زیادہ تھا تو میں نے اس چیز کو آگے پر سو کیا اور اللہ کا شکر اللہ تعالی نے میرے ہاتھ میں صفائی بھی دی ہے کوئی بھی میں کام کروں تو میں نے آگے سرٹیفیکیشنز نہیں جب میں نے میک اپ سیکھ لیا تو میں نے سوچا میں کیوں نہ آگے لوگوں کو سکھاؤں تو سب سے پہلے تو میں نے شروع کیا انڈر پربلیش لوگوں کو سکھانا جو پے نہیں کر سکتے لڑکیوں کو ٹرانس جنڈرز کو تو اس لیے میں نے اپنے کریئر کو سیلیبرٹیز کو موڈلز کو ایڈبرٹیزمنٹ کا میک اپ کر کے میں نے اپنا فیوچر جو ہے فردر میں نے پھر میک اپ پرسو کیا ٹھیک ہو گئے تو آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی آج کل میں گھر ہوں میں کوئی پرمنٹ جوب نہیں کر رہی میری امی کی انتقال کے بعد میں پرپر طریقے سے جوب نہیں کر پائی اب میں گھر میں سب سے بڑی ہوں بڑے بہن بھائی ہیں لیکن وہ سب مارڈ ہیں تو میرا نمبر ہے گھر میں اور میں باکشنوں کو دیکھتی ہوں اپنی فیملی کو دیکھتی ہوں چھوٹے بہن بھائیوں کو مجھے جانوروں کا بہت شوق ہے میں نے جانور رکھی ہیں جانوروں کے لیے بہت کام کرتی ہوں میں کچھ انڈیوز جوائن کی ہوئی ہیں پرسنس و دیسیبلیٹیز کے لیے فرانس جنڈرز کے لیے اور اس کے علاوہ ہوجکل میرا میجر فوکس ہے کہ میں میک اپ کروں اور اس کے علاوہ مجھے جو شوق ہے جو میرا بھی دک پورا نہیں ہو پایا کہ میں آپ کی طرح ہی کوئی پروگرام ہوسٹ کروں کہ پریزنٹر بنوں یا نیوز انکری میں جاؤں لیکن انفورسنیٹلی ایک دو چینلز میں اپلائے کیا تھا لیکن شاید میری ڈیسیبلیٹی کی وجہ سے یہاں پر ابھی اتنی ڈائیورسیٹی نہیں ہے تو مجھے چانس نہیں ملا اور میری ڈیسیبلیٹی کے بجے سے بڑے ریناؤن میڈیا چینلز نے مجھے نو کر دیا کہ آپ نیوز انکر نہیں بن سکتی جو کہ بلکل جھوٹ ہے لیکن میں پھر بھی ٹرائے کرتی رہوں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے کیا گولز ہیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ آپ کو شوق ہے کہ آپ یہ کرنا چاہتی ہیں کیا گولز ہیں کیا چیف کرنا چاہتی ہیں لائف میں میں سب سے زیادہ تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا جو کریئر ہے ایز این ایکٹیویسٹ میں اس کو کروں ریسنٹل ہماری گورنر پنجاب سے ملاقات ہوئی تھی جس انٹیو کو میں نے جوائن کیا پروازی شاہین کو اس کے ساتھ میں نے مل کر کام کیا اور ہم گورنر پنجاب کے پاس گئے ہم نے وہاں ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہاں پر کرکٹ میچ کروانے دے کافی اس طرح کے پروژیکٹس جو میں چاہ رہی ہوں کیونکہ ہم سب ایک ہی سکول سے پڑھے ہیں وہ سب سپیشل نیٹس کے ساتھ تھے سٹوڈنٹس بلائنڈز تھے کچھ فیزیکلی پیورٹ تھے تو ہم لوگوں کا میٹرک سے ہی بچپن سے ہمارا ہماری وہ آرگنیزیشن ہم کام کریں ایک تو میں شادتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ کام کرتی رہا ہمینٹی کے لیے پیٹس کے لیے بھی انیملز کے لیے بھی میں کام کرتی رہا اور دوسرا میرا شاک ہے کہ میں میرا اپنا سلون ہو میرا اپنا انسٹیٹیوٹ ہو جہاں میں لوگوں کو میکپ سکھاؤں اور اگر ابھی کوئی آپ سے میکپ سیکھنا چاہے تو کیا طریقہ ہے آپ سراحاب تا کرنے میرا انسٹاگرام ہے میرے مجھ سے انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کریں اور میں ساری ڈیٹیلز بلکل جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بات جب میں نے دوبارہ اپنا سکول جائن کیا تو بچے تھے اور ٹیچر سے مطلب وہ مجھے اس طرح نہیں ملتے تھے جس طرح میں پہلے تھی مجھے ایسے لگتا تھا جیسے ایک اس طرح ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں 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 ہمارے درمیان